میں آج کرنے لگا ہوں ڈیزائننگ تو آپ لوگوں کو آج میں دکھاؤں گا کہ ہم لوگ ڈیزائننگ کیسے کرتے ہوتے ہیں تو اس کی آج میں نے بنانی ہے ویڈیو اور آپ کو دکھاؤں گا کہ انشاءاللہ ہم لوگ دیزائننگ کیسے کرتے ہیں تو یہ ویورز میں نے کلر میں کٹے ہوئے پھور رکھ دی ہیں اپنے پاس یہ بیلو کلر ہے یہ بیلو کلر ہے یہ ریڈ کلر ہے یہ موں دیکھنے والے آئینے کی کلر ہے یہ اورنگ کلر ہے یہ یالو کلر ہے یہ پنک ہے یہ پیریڈ ہے وہ لائٹ بیلو ہے اور وہ گرین کلر کی ٹین ہے تو ان کے ساتھ ہم لوگوں نے کرنی ہے ڈیزائننگ تو آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں گا کہ ہم لوگ کیسے ڈیزائننگ کرتے ہیں تو یہ میں نے اپنے پاس رہت رہی ہے پوٹین جس کے ساتھ میں نے لگانا ہے شیشہ تو دیکھتے رہیے اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ ہم لوگ ڈیزائننگ کیسے کرتے ہیں شیشے کے کام میں ڈیزائننگ ہم لوگ کیسے کرتے ہیں جائیں جی سرکار اب ہم کر رہے ہیں ڈیزائننگ ملتانی گلاس آرٹ میں شیشے کے کام میں یہ ہمارے پاس صرف جگہ ہوتی ہے جگہ کے حساب سے ہم لوگ ڈیزائننگ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے پھول کاٹتے ہیں پہلے پھول کاٹ کے پھر جیسی جگہ ہوتی ہے جگہ کے حساب سے ہم لوگ ڈیزائننگ کرتے ہیں تو ابھی میں نے ڈیزائننگ کرنی شروع کر دی ہے جوڑے رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہی ہے کہ ہم لوگ کیسے شیشے کے کام میں ڈیزائننگ کرتے ہیں اس کا ہمارے پاس کوئی سکیچ نہیں ہوتا نہ ہی ہمارے پاس اس کی کوئی تصویر بغیرہ ہوتی ہے جگہ کے حساب سے ہم لوگ ڈیزائننگ کرتے ہیں جیسے جگہ ہو اس کے حساب سے ابھی میں نے سٹینڈ لگا لیا ہے اوپر ایک مین بڑا پھول بھی لگا لیا ہے ابھی ٹینی لگا کے اس کے آگے پھول لگانا شروع کروں گا دونوں سائیڈوں پر ایک یا سی ڈیزائننگ کروں گا کیونکہ یہ جگہ کے حساب سے ڈیزائننگ کرنی ہوتی ہے ہم نے ابھی اس کے آگے ایک وائٹ کلر کا پھول لگاؤں گا اس کے ساتھ پھر چار چار پھول پھر روزی کلر کے لگاؤں گا یہ پہلے ہم لوگوں نے اس کا فریم بنایا ہے اوپر گولڈن کلر کی جالی لگائی ہے پہلے اس کی ڈیزائننگ کی تھی ہم لوگوں نے گرافی کی تھی پہلے گولڈن کلر جالی لگانے سے پہلے ہم لوگوں نے اوپر ڈیمڈ لگایا ہے ریڈ کلر کی آؤٹ لین لگائی ہے اس کے بعد گولڈن کلر کی جالی لگائی ہے اس کے بعد جو جگہ بچی ہے اب اس کے اندر کر رہا ہوں میں ڈیزائننگ ڈیزائننگ کرنے کے بعد پھر اس کے اندر وائٹ کلر کے پتے بھروں گا مون دو اکنے والے آئینے کے اس سے جگہ فیل ہو جاتی ہے تو کام خوبصورت ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے اور دیکھتے رہی ہے کہ ہم لوگ کیسے ڈیزائننگ کرتے ہیں اکثر دوست ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ جو ڈیزائننگ کرتے ہیں کیا آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی تصویر ہوتی ہے یا آپ لوگ پہلے اس کی گرافی جب کرتے ہیں تو گرافی کرنے کے بعد دیوار کے اوپر آپ لوگ اس کا بھی کچھ چھاپا چھاپا لگاتے ہیں یا بغیر چھاپے کے آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں جو ہمارا مین کام ہوتا ہے اس کا ہم لوگ چھاپا وغیرہ بناتے ہوتے ہیں پہلے خاکہ بناتے ہیں اس کا پھر اس کی سوزن کرتے ہیں سوزن کرنے کے بعد پھر اسے جگہ کے حساب سے جہاں پر لگانا ہوتا ہے وہاں پھر پورٹلی کے ساتھ کلر کے ساتھ اسے دیوار کے اوپر چھپکا لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر شیشہ لگاتے ہیں تو یہ جو ابھی میں ڈیزائننگ کر رہا ہوں اس کا ہمارے پاس نہ کوئی خاکہ ہوتا ہے اور نہ کوئی ہمارے پاس اس کی کوئی تصویر ہوتی ہے اس جگہ کے حساب سے ہم لوگ اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں جیسے جیسے جگہ ہوتی ہے ہمارے پاس اس طرح کے ہم لوگ پھول لگا دیتے ہیں اس سے جگہ بھی فیل ہو جاتی ہے اور کام بھی خوبصورت ہو جاتا ہے تو ابھی ہم لوگ ڈیزائننگ کر رہے ہیں دیکھتے رہی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا کہ ہم لوگ کیسے اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں ابھی اس کے ویڈیو کے لاسٹ میں میں نے آئینہ کلر کے پتے بھی بھرنے ہیں ابھی پہلے کروں گا اس کی ڈیزائننگ ساری ڈیزائننگ کرنے کے بعد وائٹ کلر کے پتے بھروں گا یہ جگہ ساری فیل ہو جائے گا اور بہت پیارا کام ہو جائے گا یہ ہمارے پاس کلر کی شیٹیں ہوتی ہیں یہ ڈیڈ پائی دو کی شیٹ ہوتی ہمارے پاس تین فٹ کا ایک پیس ہوتا ہے ہمارے پاس تو اس کے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے پیس کٹتے ہیں پھول کٹتے ہیں مختلف کلروں کے پھر ٹینیو وغیرہ کٹتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس فل سائز ہوتا ہے شیشہ دو کا شیشہ ہوتا ہے ہمارے پاس تو اس کی ہم لوگ ہر چیز الگ الگ کٹتے ہیں پھر جگہ کے حساب سے ہم لوگ ڈیزائننگ کرتے ہیں اس کی تو دوستو اب میں نے دو سلیمیاں چلا لی ہیں ہم لوگ اسے کہتے ہوتے ہیں سلیمیاں اپنی زبان میں ہم لوگ اس ڈیزائننگ کو کہتے ہیں سلیمیاں دوسری سلیمیاں بھی میں نے سٹارٹ کر رکھیا تو اسی کے ساتھ ہی جیسے جیسے جگہ ہے ویسے ویسے پھول لگاتا جاؤں گا اور اس کی ڈیزائننگ ہوتی رہے گی امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو میرا یہ کام بہت پیارا لگ رہا ہوگا ڈیزائننگ بھی بہت پیاری لگ رہی ہوگی اور جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ لاس تک اور دیکھئے کہ ہم لوگ کیسی ڈیزائننگ کرتے ہیں ڈیزائننگ کرنے کے بعد وائٹ کلر کے پتے بھرتے ہوتے ہم لوگ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ ہم لوگ کیسی ڈیزائننگ کرتے ہیں کیسے ہم لوگ کشیشے کا کام کرتے ہیں میرا مقصد یہ ویڈیو آپ لوگوں تک لانے کا صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ ہم لوگ کیسے کشیشے کا کام کرتے ہیں اس کی ڈیزائننگ کیسے کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی اس کے اندر کام ہوا پڑا تھا پہلے تو اس کی صرف میں نے آپ کو ویڈیو بنا کر دکھائی تھی پارٹ ون میں بھی اور پارٹ ٹو میں بھی پارٹ تھری میں میں نے تھوڑا سا کام کیا تھا اس کی میں نے ویڈیو بنائی تھی وائٹ کلر کے میں پتے لگا رہا تھا اس کی میں نے ویڈیو بنائی تھی تو وہ آپ دوستوں کو میں نے شیئر بھی کی تھی تو آج میں نے سوچا کہ کہ میں آج آپ کو مکمل ڈیزائننگ کی بھی ویڈیو بنا کے آپ دوستوں سے شیئر کروں تو دوستو بھی میں نے پہلی سلیمی کے اندر ابھی پھر پھول بنا رہا ہوں میں اس کے اندر جگہ جو زیادہ بچری تھی اسے میں اب فل کر رہا ہوں ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کلر کے ساتھ مطلب کہ ایک جیسے کلر سیم سیم کلر جو ہیں ایک جگہ پر نہ آئے تو کلروں کی بانڈا ہم لوگ خود اپنے دماغ سے اپنی سین سے کرتے ہیں تاکہ ایک ہی کلر کے پھول ایک ہی جگہ پر نہ آج ہے مختلف کلر لگاتے ہیں تھوڑا سا سپیس دے کر تاکہ پتہ چل سکے آسانی سے کہ کیسے ڈیزائننگ ہوئی پڑی ہے اور کلر اگر ایک جیسے ایک ہی کلر کے ایک جگہ پر پھول بنا دیں تو وہ کام خوبصورت نہیں لگتا تو دوستو ابھی میں نے دوسری سلیمی کے اندر جو جگہ بچی ہوئی تھی اس میں وہ پھول بنایا رہا ہوں میں یہ اورنج کلر کے پھول لگایا ہے میں نے ابھی اس کے اوپر وہ تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی ہے وہاں پہ پر پنک کلر کے پھول لگاوں گا وہ جو جگہ اوپر والی سائٹ پہ ابھی بچ رہی ہے نا زیادہ تو وہ جگہ بھی فل ہو جائے گی ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھنا اگر آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا ڈیزائننگ کر رہا ہوں کہاں سے ڈیزائن شروع کیا ہے اور کہاں پہ انڈ ہو رہا ہے لگا تار ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ ہم لوگ کیسے ڈیزائننگ کر رہے ہیں یہاں پہ میں نے کوشش کی کہ یہاں پہ کوئی پھول نکل ہے لیکن وہاں پہ جگہ نہیں بن جی جگہ کم تھی تو وہاں پہ پہ وہ جگہ چھوڑ دیا ابھی میں اس کے نیچے ڈیزائننگ کروں گا کیمرہ تھوڑا سے نزدیک تھا تو آپ لوگوں کو دوسری سائٹ کی ڈیزائننگ ہی نظر آ رہی ہوگی ابھی کیمرہ نزدیک کروں گا میں ابھی ایک سائٹ کی ڈیزائننگ نظر آ رہی ہے نہیں کہ تک دوسری سائٹ کی ڈیزائننگ کیوں ہے نا وہ نہیں نظر آ رہی اتنے خاص دیکھتے رہی ہے دوستوں ہمارا یوٹیوب چینل جو لوگ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں ان دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ دوست میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو تائم سے پہنچتی رہیں تو دوستوں میں نے اب کیمرہ نزدیک کر لیا ہے اس سائٹ کی ڈیزائننگ اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی تو اب میں نے کیمرہ نزدیک کر لیا ہے اب آپ کو ڈیزائننگ صاف نظر آ رہی ہوگی اس سائٹ کی مکمل ڈیزائننگ جہاں پہ اینڈورا ڈیزائننگ کا اب یہاں پہ میں پین کلر کا پھول لگاؤں گا جو اوپر میں نے وائٹ کلر کا پھول لگایا ہے وہاں پہ جگہ زیادہ بچ رہی تھی تو اس جگہ کو پل کرنے کے لیے ابھی یہاں سے میں نے تھوڑی سی ٹینی نکالی ہے تاکہ یہ جگہ کی لوش ہے تو جی دوستو اب میری یہ ایک سائٹ کی ڈیزائننگ ہوگی ہے مکمل دوسری سائٹ کے تھوڑے سے پور رہ گئے ہیں بس وہ لگا کے یہ سائٹ میری کلیر ہو جائے گی میری سائٹ ہوگی کلیر اب جناب میں لگا رہا ہوں وائٹ کلر کے پتے پہلے میں نے ساری اس کام کی ڈیزائننگ کی جگہ کے حساب سے ڈیزائننگ کرنے کے بعد اب میں لگا رہا ہوں وائٹ کلر کے پتے جس سے جگہ جو خالی بچری تھی وہ ساری فیل ہو جائے گی اور کام بہت پیارا ہو جائے گی یہ جو ہم لوگ آئینہ کلر کے پتے لگاتے ہیں یہ ہم لوگ صرف جگہ کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ جگہ ہے جگہ کے حساب سے ہم لوگ یہ آئینہ کلر کے پتے لگاتے ہوتے ہیں تاکہ وہ جگہ فیل ہو جائے اس کا بھی ہمارے پاس کوئی سکیچ نہیں ہوتا کوئی ہمارے پاس اس کی کوئی ہم لوگ ڈیزائننگ نہیں کرتے ہیں پہلے بس جگہ فیل کرنے کے لئے ہم لوگ بس جہاں پہ جگہ جیسی جگہ ہوتی ہے اس کی حساب سے ہم لوگ آئینہ کلر کے پتے لگا دیتے ہیں تاکہ وہ جگہ فیل ہو جائے اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ آئینے والے جب پتے لگاتے ہیں تو اس کی بھی آپ لوگ کوئی خاکہ بناتے ہوں گے پہلے یا کوئی پیپر پر ڈیزائننگ کرتے ہوں گے اس کے بعد آپ لوگ اس کی آئینہ کلر کے پتے لگاتے ہوں گے تو اس کا ہم لوگ کوئی خاکہ نہیں بناتے ہوتے ہیں بس جگہ کے حساب سے ہم لوگ یہ آئینہ کلر کے پتے لگاتے ہوتے ہیں امیت ہے کہ آپ کو ہمارا کام پیارا لگ رہا ہوگا آپ سب دوستوں کو ہمارا کام بہت پیارا لگ رہا ہوگا ہم اپنے کام میں بہت محنت کرتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم لوگ اپنے کام میں محنت کرتے ہیں اور کام کو خوبصورت بنانے کے لئے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کام پیارا ہو جائے تاکہ ہر آنے والے دوست احباب کو پتہ چلے کہ ہاں کام میں محنت ہوئی پڑی ہے تاکہ ہر آنے والے دوست אی سوچوں کو پناکہ ہر آنے والے دوست یہ لك دوست ہے تو جی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہمارا کام بہت پیارا لگا ہوگا اور جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے کام کی ہر آنے والی نئے ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تو دوستو یہ اب میں نے وائٹ کلر کے پتے زارے لگا لیاں اس کے اندر تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میرا یہ کام بہت پیارا لگا ہوگا اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان فی امان اللہ ہمیشہ خوش رہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ